بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نولج آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں کتہ دیکھنا کیسا تو اس کے مختلف صورتیں ہیں حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کتے نے اس کو کاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے تکلیف پہنچے گی اگر کوئی دیکھے کہ کتے نے اس کا کپڑا پھار دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دشمن اس سے دور ہو جائے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کتے کو روٹی دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی حضرت سیدنا اسماعیل اشعص رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ شکاری کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال وراثت پائے گا اگر کوئی دیکھے کہ شکاری کتہ اس سے بھاگ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے ایسا آدمی دور ہو جائے گا جس سے اس کو نفعہ حاصل ہوتا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں کتہ دیکھنے کی چار تعبیریں ہیں دشمن لالچی بادشاہ دانش مند اور چغل خور ہونا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ